میں ہوں سچے نے اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کو ہرانے کی لڑائی لڑ رہی ہے بھارت سے امریکہ تک وائرس کو بے اثر کرنے کا طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے حالانکہ اس کرونا کا عالم میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو گیا ہے جہاں ٹھیک سنا آپ نے ڈاکٹر تو یہی کہہ رہے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے آپ لوگ ڈاؤن میں ہیں لگتار لوگ ڈاؤن کا پالک کر رہے ہیں یہ آپ کے دل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ اور بھارت سمیت کئی دیشوں میں ہارٹ اٹیک کے معاملوں میں تیس سے ستر فیصدی تک کی کمی آئی ہے کئی اور بیماریوں سے جوج رہے مریضوں کی مشکلیں بھی کم ہوئی ہیں لیکن یہ کتنی راحت کی بات ہے اور آگے آنے والے وقت میں کرونا کا خطرہ کیسے کم ہوگا ہم اس پر بات کریں گے آنے والے وقت میں ہم کرونا سے کیسے لڑیں گے اور اس وقت ہم کے استیتی سے گزر رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نیو یوک کے ماؤنٹ سینائی ہارٹ آپریشن اینڈ کالٹی سینئر وائز پریزیڈنٹ ڈاکٹر سامن کے شرما صاحب ڈاکٹر شرما بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا نمستے صاحب ڈاکٹر شرما میں جو سٹڈی پڑھ رہا تھا سر یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے یہ پوزیٹیو بھی ہے میں یوں کہوں کہ دلچسپ کے ساتھ یہ جو ہے کافی پوزیٹیو سٹڈی بھی ہے جب یہ کہتی ہے کہ ہم ایک طرف ایک مسیبت کال سے گزر رہے ہیں کرونا کے وقت میں جب موتوں کے سنکھیہ لاکھوں میں پہنچی ہوئی ہے دوسری طرف جو ہے تیس سے ستر فیصدی دل کے مریض کم ہوئے ہیں اور پھر دل کے دورے جو ہے وہ کم ہوئے ہیں سر اسے اس ریسرچ کو کیسے سمجھا جائے جیسے آپ نے بتایا کہ عادی طرح ہاسپٹل سب کا کنسنٹریشن ہے سمجھ کرونا کے پیشنٹ کوویٹ نائنٹین کے پیشنٹ پیشنٹ کے علاج کرنا جو آئی سیوز ہیں جیسے امریکہ میں سارے آئی سیوز فل ہیں کئی جگہ تو ایک آئی سیو میں دو دو یا تین تھی پیشنٹ درائے جا رہے ہیں اور سو تو اب یہ ہوا اب جب کرونا کے پیشنٹ آ رہے ہیں ہاسپل میں آ رہے ہیں امرجنس میں آ رہے ہیں سب سے کہتے ہیں پیشنٹ کے پیشنٹ آئی نہیں رہے اب یہ بات ہوئی کہ یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ ہارٹ کے پیشنٹ کہاں گئے واسطہ میں یہ ہارٹ کے پیشنٹ ڈر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ ان کی بہت زیادہ ہو رہی ہے اٹیک گھر پہ ہی ہو رہا ہے اور یہ واسطہ میں ہی ہارٹ اٹیک کے نمبرز کم ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت دلچسپ observation سامنے آئی اور اس کے لیے کافی ہم نے ریسرچ کی اور کافی کارن دیکھیں لیکن یہ فنومنال صحیح ہے کچھ پیشنٹ جرور ہارٹ کے اس سمیہ کوویڈ نائنٹین کا بھئی آنے ان کے پاس نہیں ہو جائے سکرا میں نہیں ہو جائے تو اس کے لیے ہاسپل نہیں آ رہے ہیں لیکن ادکتر پیشنٹ جو ابھی بھی درد ہوتا ہے چاہے وہ ڈیلے ہو جائے لیکن پھر ہاسپل آنا ہی پڑتا ہو جو ابھی نیویرک ٹائمز میں ہاں سی نہیں لیا گیا دیکھت ہوئی تو پھر ہاسپل آئے تو یہ بات فنومنال تو جرور ہے کہ ہارٹ کے اس سمیہ چنتہ بہت ہی ان کو چنتہ ہے کہ ہم ہاسپل جائیں گے امرجنسی روم میں جائیں گے تو ہمیں کرونا ہو جائے گا یہ تو ایک ہوئے بات اور اپن کو اس سمیہ سارا اپنا ریسورسج ہیں ساری کنسنٹریشن ہے سارا سٹاف ہے سارے سب کے سب کرونا کو جوز دے کے لئے لگے ہوئے تو اس سمیہ کہتے ہیں کہ بھگوان کچھ گل کچھ کچھ کلاتی ہے تو اس میں بھی چھوڑا فائدہ کرتا ہے پیچھ میں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہارٹ ایٹیک کی پیشنس ہیں ان کو امیڈیٹ اٹینشن چلیئے جو نمبر تھا جیسے پہلے ٹین تھا وہ نمبر گھٹ کے تین سے چار ہو گیا اس کا کیا مطلب ہوگا تین یا چار پیشنٹ ایکیوٹ امرجنسی والے آرہے ہیں جن کے اپنے کو ٹیک کرنی ہے لیکن باقی جو پیشنٹ جو آتے تھے اور جو آئی سیو بیٹ وگیرہ یوز کرتے تھے ان کو ابجرورت نہیں ہے اور وہ مریضوں کے پاس چاہ سکتے ہیں تو یہ جو آبجروریشن ہے یہ بہت ہی میں کہوں کہ اس سمیہ کے حساب سے بہت ہی لابدائک ہے لیکن ہارٹ کے حساب سے یہ بہت ہی لابدائک آبجروریشن یہ امریکہ میں ہی نہیں ہے اپنے انڈیا میں ہی نہیں ہیں اسپین پٹلی اور کئی جگہ پہ یہ ریپورٹیں پبلیگیشن آ رہے ہیں ہمارے جو میجر جنرلز کے اندر یہ وائیڈ سپریڈ فینومینا ہے تو ڈاکٹر شرما لگاتر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر شرما آپ نے ایک شب دکھا پرے ہو کیا میں اسے دو طریقے سے کیا فریز کر سکتا ہوں ایک یہ کہ بلیسن ہے اور آپ نے ایک جگہ اور بھی مینچن کیا کی پوسٹ کوویڈ ایرا یعنی کی کرونا کے بعد بھی کیا ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اسی ترینڈ سے یا اسی آبزرویشن سے آنے وقت میں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا دل کے مریض ہیں ان کی جو پراؤلم ہے اسے کہتے ہیں acute coronary syndrome یہ پیشنٹ کم ہوتے جا رہے ہیں پتھلے چھے ویک میں 30 to 70 پرسنٹ ایوریج 50 پرسنٹ کم ہے ہر جگہ گلوبلی نی یورک نی یورک سی تی ی ایٹلی انڈیا چائنہ اور سپین ایوری اس کا کارنڈ کیا ہے تو اس کے جو چار کارنڈ ہے جو سب سے پہلا کارنڈ اور وہ جو تھوڑا کھترناک کارنڈ ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ چرچہ کروں گا یہ کہ ہر ایٹک پیشنٹ اس سمیت ڈرے ہوئے ہیں کہ ہوسپل نہیں جائیں تو یہ تو ایک بات ہے جو نیگیتیو ایئر پولیشن ایئر پولیشن تو یہ جو اپنے دون دو تھی فاغ ہوتا تھا یہ آپ کو دیکھئے بلکل گائب ہو گیا ساری فیکٹریز بند ہیں ایئر پلین کی فلائٹ بہت قریب ختم ہو گئی اور ہوتی کم ہو گیا ہے جو کو ویڈ کنٹین میں جی ہے جو اپنے لوگ ڈاؤن ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے اپنا ایئر پولیشن کا ڈائر سے کیا سمبند ہے لوگ کہیں گے آپ یہ دیکھئے کہ گاؤں میں دو جگہ ہر کی پرابلم ہوتی ہے گاؤں میں کم ہوتی ہے اور شہر میں زیادہ کیوں کیوں ایئر جلدی اور جو میں دو اور فیکٹر بتاؤں گا وہ فیکٹر کو باڈی میں مینی فیسٹ کر لے کے اندر ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ایمیڈیٹ ہوا ہے دو تین چار ویک چالو ہوئے اپنے کنٹین منٹ اور جو ریسٹرکشن پولیسی چالو ہوئی گھر بیٹھنے کی اور کیا ہے کہ آج کل اسٹریس نہیں ہے جو کام کرتے لیکن کام کرتے ہیں اسٹریس ہوتا ہے اور اپنے کہتے ہی ہے ہر پرابلم ہے ڈیزیز آرون آئیزیشن اربان کمیونٹی جیادہ اسٹریس ہوتا ہے ہمیسا سوچ رہے ہوتے کہ یہ پریجنٹیشن دینی ہے وہ پریجنٹیشن دینی ہے یہ کام کرنا ہے اور اپنے کام پر تھوڑا لیٹ ہو رہے کسی کارن سے تو جو اسٹریس ہے وہ اسٹریس اب ختم ہو گیا کیوں کیونکہ لوگ سے بیٹھ کی اسٹر میں مووی دیکھ رہے ہو در بیٹھ کے بات کر رہے ہو یوگا کر رہے ہیں یہ جو 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 ایموشن اینرڈی جو جو کونٹین مین کی اپنے سٹریٹ ہی ہے لکڈاون کی سٹریٹ ہی اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اور جو فورت فیکٹر ہے وہ ہے ڈائیٹ کا کیا مطلب آپ یہ دیکھئے سب کے اندر سٹوڈیم کی قوانٹیٹی کی قوانٹیٹی جانتے ہی گھر کا کھانا بنای ہے بہت اچھا ہوتا ہے کھے لوگوں کو بھلا ہی گھر کا کھانا پسند نہیں ہے لیکن اب سب سیکھ گئے اور جو پالیسی ہیں اس کے کارن تو یہ بہت اچھی حیبیٹ ہوگئی گھر کھانا کھانا ہے گھر کے کھانے میں کیا فائد ہے گھر کے خانے میں آپ جتنا نمک تریقیش جا سکتے ہیں پیٹ کم کر سکتے ہیں جدی میں آپ سے کہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جدی اپن دیجن لیں آپ سے ہے کہ تیسرا اپنے بیٹر مینٹل اور فیزیکل ہیلپ وہ قریب ہے 20-25% اور اپنا اچھا کھانا ہے 10-20% گورمنٹ کا بہت رول آئے گا دو چیزوں ایک ایسے ایسے جو اپنے ٹریفک ہیں بسے ہیں کارے ہیں ان میں fuel ایفیش ہونی چاہیے جیسے الیکٹری کارے ہیں باقی ایسا فیول ہے جو کی لور ایمیشن ہوتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں ریسرس کر کے کیسے کم پولیشن ہو الیکٹری کارے یوز ہو دوسرا ریسٹورنٹ وغیرہ کے لیے ریسپونس فیلیڈی ہونی چیئے ہر کوئی بتائے کہ آپ کے سکانے میں اتنی کر دوں اس وقت کیونکہ آپ اتنے بڑے انسیٹیوٹ سے ہیں اور اتنے پیشن کو آپ نے وہاں پر دیکھا بھارت کا لاکڈاؤن بھارت کی ستھی جو موڈی جی نے کی ہے جی 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 بڑی دیش کے اندر ابھی بڑی رہے یہ تھوڑے بڑھتے بھی جائیں گے لیکن پھر بھی بہت ہی کنٹرول کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ ملیون کے آس پاس کیس ہو گئے ہیں کتنی ڈی ڈی گئی ہیں یہ سب چیزیں اپنے انڈیا میں کمپیر اٹھل کے نمی اور یہ اسی لیے ہے کہ جو ساری گورنمنٹ کی پولیسی اندر اپنے موڈی جی دیریکشن میں پورے دیشواشیوں نے میسیج تھا اس میں جڑ گئے جس کی کرونا کو جیتا جائے جو دیرے دیرے لوگ جو کہتے ہیں کہ اس سمٹومیٹک جیسے انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے انفلوینجا کا ہے رینو وائرس کتنے ہی ریسپیٹوری وائرس ہے یہ ٹائپ جو ہے اپنے وائرس 2 یہ کر رہا ہے باقی کرونا کتنے وائرس سے جائے وہ باڈی میں انٹی باڈی بنا دیتے ہیں تو یہ دیرے دیرے جو انٹی باڈی بنے گی یا نیچرل بنے گی یا ویکسین اور ہوسکتا ہے اندیا اس ویکسین کی دوڑ میں سب سے بڑا میرے حساب سے کنٹرول آئے گا گرمی تیمپریچر یہ وائرس ستہ ڈگری پیچھتہ ڈگری میں دو منٹ سے زیادہ نہیں رہتا تو یہ جیسے اپنے گرمی چالو ہوگی تو یہ اپنے اندیا کے لیے بہت ہی پلس پوائنٹ ہے کہ جیسے ہی گرمی آئے گی تو آپ کہنا تھا کہ اندیا کو کیسے دکھا جا رہا ہے اندیا کو رول موڈل مانا جا رہا ہے پورے وش کے اندر کی کیسے اتنے بڑے دیش میں کنٹین میں رکھا ہے بھئی آپ پریونشن بولتے ہیں بار بار آپ نے کہا ابھی اس کا علاج نہیں آپ نے جیسے ابھی منشن بھی کیا چار یہ کتنا زیادہ اہم ہوگا اس سوسائٹی میں جہاں پر 136 بلین لوگ رہتے ہیں سر نہیں وہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ایک تو لوگ ڈاؤن کر دیا وہ تو امپلیمنٹ کر دیا اب اس کو ان لوگ ڈاؤن کر ریلیز کر جیسے دیفکل کام لیکن اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس سمیں پبلک اپنے ساتھ ہے پبلک سمجھ گئی کہ یہ بہت تردی پرابلم ہے اس کو اس بیماری کا کتنی اپنی دوائیں چل گئی ہیں کتنی انٹیوائرل سٹیڈیز آئی ہیں کوئی دوائے ایک بھی کام کرتی ہے دوسری سٹیڈی میں نیگٹی ہو جاتی اتنی ٹرائل ہو چکی ہیں ابھی پلازما کنبلیسنٹ پلازما تھیرپی وہ بہت اس کا ہوا بنا ہوا بہت اچھی ہے لیکن جب تک رینڈمائز طریقے سے نہیں دیکھو کچھ کو دور کچھ کو نہیں دو اور فائدہ ہو تب دیکھا جائے کچھ لوگوں میں بین بھٹ ہو سکتا ہے ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین وائرس ہے اس نے اپنی لائف چینج کر دی ہمیشہ کے لئے اب اپن وہ ہوئی نہیں سکتے کہ بڑی بھیڑ ہے سب سات ہرڈ بلکل تھیٹر بیٹھے ہوئے ہے فوٹبال کیلئے جا رہی ہے لوہ واش کر رہے ہے یہ کر رہے یہ سب اس وائرس ہے کہ یہ بیولوجکل ویپن تو نہیں وہان سے آیا اور تمام چیزیں بیٹس ریلیٹیڈ ہے تو کس طریقی کا وائرس ہے اس بارے میں سر کیا سٹڈی ہے اب یہ ایسا ہے کہ اس کا بہت ہی کونٹروریشن ٹاپک ہے یہ کیا نیچرل وائرس ہے یا من میڈ وائرس ہے وائرس ہے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ریسنٹلی ایک نوبر لوریٹس ہے سوڈر لینڈ سے سوڈن سے اور اور کافی ادر جاپن سے بھی سب نے یہی ایک اپنے انگلینڈ سے اور جیپان سب نے یہ دونوں بہتی سائنٹسٹ ہیں بہتی سائنٹسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس نیچرل نہیں ہے اور یہ وائرس ہے من بین میڈ ہے کیوں کیونکہ یہ جو وائرس بنتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ جگہ ڈیفرنٹ ریسپونس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ ایک جیسے ہی کنٹامینٹ کر رہا ہے بالکل سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ اس طریقے سے وائرس جاہے تو گرمیوں ٹھنڈوں کہیں بھی ایکسپوز ہوا ہے تو اسی صاف صرف نفطار سے فیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی بین میڈ وائرس ہے سر انتین سوال میرا یہ ہے کہ ایک یہ کہ اس مشکل گھڑے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کتنا وقت ہمیں اور لگے گا اور وہ درشک جو پوری دنیا میں کروڑ درشک جو ہے زینی نیٹوک مادیم سے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں سر ان کے لئے کیا میں تو دوبارہ نہیں یہ آپ نے دیکھ آئے کہ ہر سو سال کے اندر ایسا پینڈیمک ہوتا ہے آپ کیسے جیس سکتے اس وائرس سے آپ کو ہیلتی رہنا ہے اس لئے خان پان جو اب یہ چینج ہو گیا ہے ہر چیز کو دھان رکھیں ایسی ہی اپنی ساری دن چرہ جائے اپنی habits اور طریقے چینج کریں اس سے ہی اپنے اس وائرس پہ ویجے ہوگی اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے جو اس فیل میں لگے ہوئے ہے کہ اپن اس وائرس سے جیتیں گے جیتیں گے لیکن اس کے لیے سب کو اس میں مل کر کام کرنا پڑے گا پورٹن پبلک جو ہم کہ رہے ہے جو واقعہ دیکھ لگ گئی ہے امریکہ میں کیسے کم ہوتے جا رہے ہیں ایسیو کیسے کم ہوتے جا رہے ہیں ایسیو نیامے بھی ہوگا اور اس کے لیے جڑ رہے تک پر رہے اور بہت شکریہ ڈاکٹر شرم ہم سے بات کرنے کیلئے ہم آپ بتائیں کہ بھلے پردانمنطری موڈی نے کہا تھا کہ ایک بار سممان کیجئے جو پیپل ہر کورونا وارئیرز جو کی اس مشکل گھڑی میں بھی ناکی وہ لڑ رہے ہیں بلکہ یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے پہلے